تو میں بتا چاند یہ رہا ہوں کہ بے شک امامہ سنت ہے اور بلند سنت ہے اور اکثر معمول ہے حضور علیہ السلام کا اکثر معمول یہ ہے مگر سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم پورے سنت کے علم کے بغیر ایک دو کتابیں پڑھ کے ادھوری بات کریں گے امت کو اور قوم کو تو دین اور سنت کے اوپر اعتماد لوگوں کا خراب ہوگا اس لیے چاند کہا کہ صرف منصف کے مطابق ہر شخص کو چاہیئے کہ بات کرے تبلیغی جماعت نے کیا کیا تھیا تبلیغی جماعت کا تصور یہ ہے کہ نہ کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہر شخص نے نہ علوم دینیہ اور درسیہ پر عبور حاصل کیا نہ ان چیزوں پر کھنگالا چند کتابیں علماء کی یا قابر کی پڑھ لیں جبکہ دین کے لیے اور مسئلہ بیان کرنے اور سنت اور شریعت حکم کو بیان کرنے کے لیے خدا جانے کتنے تقاضی پورے کرنے ضروری تو مقصود چیزیں لے کر قوم کو بیان کرنا شروع کر دیں اور آدھی سنت بیان ہوئی آتا چیز بیان نہ ہوا آتا مسئلہ بیان ہوا ادھورہ بیان نہ ہوا اس سے لوگوں کے ذنوں میں غلط فہمیاں ہوئیں اور نوجوان نسل جو ہے وہ آخر بلاخر ادھوری بات سن کے دین سے اور سنت سے بیزار ہو گئی تو جب کبھی بات کریں یہ بیٹے یہ حق علماء کو دیں کہ وہ بیان کریں کہ کس نے کیا فرمایا تو میں نے اس کی تقریح کر دی سوال آپ فرمائیں نہ جواب دوں گا آپ میں صرف بخاری شریف تک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے امامہ شریف کے علاوہ خالی توپی مبارک بھی پہنی تو کبھی یہ نہ کہیے کہ امامہ کے سوا خالی توپی پہننا سنت نہیں تو حضور علیہ السلام نے اگر کوئی عمل اپنی حیاتِ طیبہ میں ایک منٹ کے لیے بھی کیا ہو نا کیا؟ ایک منٹ کے لیے بھی کیا ہو تو امت کے لیے وہ بھی سنت برکت سعادت اور خیر یہ تھا کہ انہوں نے عالی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب کی بلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم گرامی اسی طرح بہت سارے دیگر علماء اہل سنت جو عالی حضرت کے شاگردوں میں سے تھے تلامزہ میں سے تھے اور اب تک کہ موجودہ کئی علماء کرام کے چاندے کے نام لیے اور ان کے نام لینے کے بعد وہ جو دیر لگی نہ زیادہ وہ علماء کرام میں سے کئی کے اسمائے گرامی لیتے رہ پڑتے رہ ان کے اسمائے گرامی لینے کے بعد انہوں نے یہ کہا سوال مجھ سے یہ کہا سوال نہیں کہ ان تمام علماء نے کہ رائے اور ان کے فتوہ کے مطابق ان کا سوال دورا رہا ہوں ابھی اب میرا جواب نہیں شروع ہوا ان کا سوال کا خلاصہ انہوں نے سوال کیا کہ ان تمام علماء جو نام انہوں نے لیے ان کی رائے کے مطابق جو بندی اور اہل حدیث وغیرہ کافر ہیں ان کا سوال یہ تھا وہ کافر ہیں مرتب ہیں خارج اسلام ہیں اور وہ کافروں کا تولہ ہے بقول سوال کرنے والے بھائی کے انہوں نے مجھ سے کیا کہ جب ان کا فتوہ یہ ہے تو آپ جو بندیوں کو یا اہل حدیثوں کو یا شیعہ جو باتی مسالک کے لوگ ہیں ان کو کیوں دعوت دیتے ہیں اپنے مشن میں منحاج القرآن میں ادارے میں عوامی تحریک میں ساتھ لے کے چلنے کی شامل کیوں کرتے ہیں ان کو اکرسات چون رکھتے ہیں جبکہ وہ بقول ان کے کافر مرتب بیمان خارج اسلام ہیں تو آپ ان کو ساتھ کیوں کے ساتھ کیوں لے کے ان کو چلتے ہیں یہ ان کے سوال کا خلاصہ یہی سوال کیا ہے نا جی اب میں نے خلاصہ سب نے سن لیا اب اتمنان سے جواب سنیں جواب کے دوران کسی کو بولنے کا حق نہیں اس کے بعد جب جواب فتم ہوگا پھر آپ اگلے کوئی اور سوال کریں اور اس نوعیت کا سوال آپ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے چونکہ اہسی اپنے اور سوالات کا ایک ہی موضوع جاری رہا تو لوگ اور کچھ بھی پوچھنے آئے ہوں گے لوگوں کی اور ہزارہ چیزیں ہیں پوچھنے والی ایک ہی موضوع تو نہیں چلے گا اس کا میں تفلی بخش تشفی بخش جواب دیتا ہوں سن لیجئے توجہ سے یاد رکھ لیجئے عالی حضرت شاہ حمد رضا خانصہ برحمت اللہ علیہ مجدد دین و ملت اور ان کے علاوہ جن اقابر علماء کا ہمارے عزیز نے اپنے سوال میں نام لیا یا کاغذ سے پڑا میں بحمد اللہ تعالی بدلو جان سب کا عزت توقیر تقریم اور احترام کرتا ہوں اور سب کو اپنی سر آنکھوں کی جگہ تاج سمجھتا ہوں سب کی عزت کرتا ہوں وہ بے شک علماء علیہ السنب ہیں وہ ہمارے اقابر ہیں یاد رکھ لیں یہ بات کہ علماء کرام فقہا علماء متقلمین اقابر وہ مسائل پر تحقیق کرتے ہیں فتوہ دیتے ہیں ان کے مابین مختلف مسائل پر اعتقادی مسائل پر بھی سکھی مسائل پر کلامی مسائل پر حتیٰ کہ بعض اوقات اصولی مسائل پر اور کئی بار فروی مسائل پر اختلافات بھی ہوتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات استاذ کا فتوہ کسی مسئلے پر اور ہے اور انہی کے شاگرد امام کا فتوہ اور رائے میں اختلاف ہوتا ہے مگر علماء کا حق ہے کہ وہ جو بھی فتوہ دیتے ہیں اپنی تحقیق اور اپنے دلائل کی بنا پر دیتے ہیں اگر انہوں نے دلائل اور تحقیق کی بنا پر فتوہ دیا ہو تو یہ تو دوسرے علماء کو بڑے ہوں یا چھوٹے ان کو بھی دلائل اور تحقیق کی بنا پر یہ تو حق پہنچتا ہے کہ کی علماء میں سے کسی ایک عالم خبزرگ ہوں ان کے فتوے سے کوئی علمی طور پر اختلاف رکھے رائے میں اختلاف رکھے یہ تو حق پہنچتا ہے مگر چھوٹوں کو یہ حق نہیں کہ وہ کہیں کہ انہوں نے غلط فتوہ دیا ناجائز دیا یا باطل تہا ماذ اللہ اس سے بیعذبی کے راستے نکلتے ہیں اور علم کی ترقی ہوگی جاتی ہے علی حضرت نے جو فتوہ دیا جو کچھ آپ نے تحقیقات کی میں برملا اپنی تسانیف میں بھی تحریروں میں بھی اور زبانی میں اخبارات کے انٹریو میں بھی علی حضرت کے فتاوہ اور تحقیقات کو میں حق سمجھتا ہوں اور ہرگز غلط نہیں کہتا اور نہ سمجھتا علی حضرت کی تحقیقات اور فتاوہ کو مبنی برحق اور مبنی بردیانت سمجھتا اور ان کو ہرگز غلط نہیں سمجھتا اور پوری زندگی میں کبھی ان کو غلط کہنے کا تصور بھی نہیں کیا ہمیشہ حق سمجھانے مگر میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں وہ بات یہ ہے ہمیشہ اللہ اور رسول صحابہ اکرام کا اجماع ہو اللہ کا حکم و رسول کا حکم و ان کے احکام اور حضور علیہ السلام کی امت کے اکادر اور اساغر بڑے اور چھوٹے علماء مجتہ دین مزرگان دین کے فتوہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے ان دونوں میں مثلا اللہ کا ایک حکم ہے قرآن مجید میں سری اگر آپ نے اس سے اختلاف کیا کافر ہو گئے حضور علیہ السلام کا ایک حکم ہے آپ نے اس سے اختلاف کیا نمانا تو کیا کافر ہو گئے یہ شان اللہ اور اس کے رسول کی ہے کہ جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر ہوتا ہے مگر حضور علیہ السلام کی امت میں یاد رکھ لیں امام عاظم سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا امام مالک امام شاہ سے امام اہند الحمدل سے لے کر آج تک امت مسلمان میں اکادر ایمہ مشتہدین ان میں سے کسی نے بھی یہ نکتہ سمجھ لی مختلف مسائل پر تحقیقات کی تحقیقات پیش فرمائیں اجتحاد فرمائیں فتوے دیئے مسائل پر بھی دیئے بعض افراد پر بھی فتوے دیئے اصولی بھی فروعی بھی فتوے دیئے مگر ایمہ کرام امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک حضور کی امت کی اکادر میں سے کسی کا یہ معمول نہیں رہا کہ انہوں نے یہ یہ حکم صادر فرمایا ہو کہ میرے فتوے اور تحقیق سے علمی دلائل کی بناب پر اختلاف کرنے کا کسی کو حق نہیں حضور علیہ السلام کی پوری امت میں آلہ حضرت سمیت کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ میری تحقیق اور میرے فتوے سے اختلاف کا حق کسی کو نہیں اور یہ بھی کسی نے نہیں فرمایا کہ جو میرے فتوے اور میری تحقیق سے اختلاف کرے وہ کافر ہے یا بیمان ہے یا سنی نہیں یا اسلام سے خارج ہے ایسا حکم حضور علیہ السلام کی امت میں ایمہ امام آزم سے لے کے آج تک کسی نے نہیں فرمایا امت میں فتوے دیئے تحقیق دی حق پر مبنی تھی ان سے اختلاف جنہوں نے کیا انہوں نے بھی حق پر مبنی کیا اماموں نے اختلاف دلائل کی بنا پر اس کا راستہ ہمیشہ سکرا رکھا کسی نے ان کی رائے کو مان لیا کسی نے دوسرے کی رائے کو مان لیا مگر نہ ان کی رائے ماننے والے کافر ہوئے اور نہ دوسرے کا فتوہ اور تحقیق ماننے والے یہ آئیمہ کی بات کر رہا ہوں یہ ایک طریقہ چلا آتا ہے حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو نصیت کی تھی نصیت اس نے پوچھے حضرت نصیت فرمائے آپ نے فرمایا بیٹے نصیت یہ ہے کہ نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا خدا اور رسول نہ بننا باقی جو چاہو کرنا اس نے کہا جیس کا معنی کیا ہوا یعنی خدا اور رسول بھی کوئی بن سکتا ہے ماد اللہ حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شان صرف اللہ کی ہے کہ وہ فعال اللہ ماجورید ہے جو چاہے وہی ہوتا ہے اس کے چاہنے کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا یہ شان صرف اللہ کی ہے سو تم چاہو ضرور بھئی ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے آج یہ کھانا مل جائے یہ نوکری مل جائے یہ عزت مل جائے آج اتنا جلوس نکل جائے یہ کپڑے مل جائے جو چاہو ضرور مگر اگر تمہارے چاہنے کے مطابق کوئی بات نہ ہو تو کبھی جلال میں غصے میں آگ بگولہ نہ ہو جاؤ کہ یہ شان جو چاہے وہی ہو یہ صرف اللہ کی ہے بندہ کبھی چاہتا ہے ہو جاتا ہے کبھی چاہتا ہے اس طرح نہیں ہوتا اللہ کے ہاتھ تو اللہ نہ بنانا اپنے آپ کو اور رسول نہ بنانا اس کا مطلب یہ آپ نے فرمایا حضر مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شان صرف رسول کی ہے کہ جو کوئی اس کی بات نہ مانے وہ کافر جو ان کی بات اور حکم نہ مانے اور جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر اور حضور علیہ السلام کے بعد حضور کی پوری امت میں یہ شان کسی کی نہیں حتی کہ صحابہ اکرام میں سے بھی بعض نے کسی ایک صحابی کی بات نہ مانی ایک صحابی دوسری کی مانی آپس میں بھی اختلاف ہوئے صحابہ سے آپس میں بھی اختلاف آس ہوئے مسائل پر بھی ہوئے اور مختلف معاملات پر عیمہ کے بھی ہوئے مگر کوئی دوسرے سے اختلاف کر کے کاثر نہ بنا تابعین میں سے بعضوں نے صحابہ سے اختلاف کیے مگر کاثر نہ بنے خود امام آزم اور عیمہ نے کئی تابعین کے ستابع سے اختلاف کیا مگر کاثر نہ بنے امام آزم رحمت اللہ علیہ کے اپنے شادر امام ابو یوسف اور امام محمد انہوں نے اپنے امام اور استاذ اور امام الکل اور امام الامہ اور امام علال اطلاق جن جیسا امام قیامت تک کوئی قیادہ نہیں ہو سکتا اس امام آزم سے بھی اختلاف کیا امام ابو یوسف نے اور امام محمد میں کہاں ہم اور آپ کہاں ہمارے اسابضہ اور اقابر کہاں اعلیٰ حضرت کہاں حضرت شیخ عبداللہ مدد زہلوی کہاں حضرت مجدد اور کہاں جیگر اقابر اور کہاں امام آزم ان کے شاگردوں نے ان سے پڑھا اور ہزار ہا مسائل پر ان کی رائے سے فتوہ سے اختلاف کی سکھا کی کتابیں اٹھائیں ایک ایک سطر میں آپ کو مل جائے گا مگر نہ وہ کاثر ہوئے نہ وہ کاثر ہوئے امام ابو یوسف نے اور امام محمد نے اختلاف کیا مگر نہ اب آپ جا کرتے ہیں سکھا میں کبھی امام آزم کی بات مانتے ہیں سطرے میں کبھی امام آزم کی بجائے امام ابو یوسف اور امام محمد کی مانتے ہیں کبھی امام ابو یوسف کی مانتے ہیں اس کو کہتے ہیں کبھی امام آزم کی بات ہے کبھی شیخین کا کول ہے کبھی طرفین کا کول ہے کبھی صاحبین کا کول ہے مختلف لوگوں کی بات عیماتی مانتے ہیں مگر دوسرے کی بات کو باطل نہیں کہتے دوسرے کو باطل نہیں کہتے سو آگے سنیئے امام مالک رحمت اللہ علیہ امام محمد ان سے پڑے کن سے؟ حضرت امام مالک سے پڑے مگر ان سے اختلاف کیا ہزارہ مسائل کا پھر امام شاہ سے ہی امام محمد سے پڑے امام محمد استاد ہوئے امام شافی شاگرد ہوئے نہ صرف اختلاف کیا بلکہ مذہب بھی الگ بنایا مذہب الگ بنایا مگر کبھی کسی نے نہ کہا امام شافی کو کہ پڑا امام محمد سے اور ان سے اختلاف کرتے ہو تو تم بڑے ہو گئے ہیں ان سے؟ نا یہ وطیرہ علم تھا یہ وطیرہ عدد بھی کرتے تھے اختلاف بھی کرتے تھے پھر امام شافی امام احمد بن حمل کے استاد اور دادا استاد ہوئے انہوں نے اختلاف بھی کیا نیا مذہب بنایا مگر کسی نے کسی کو باطل یا گمراہ نہ کہا اب عدب اور اختلاف فرق امام آزم کا فتوہ کہ ہاتھ نماز پڑھتے ہوئے رفعہ دین نہیں کرنا چاہیے رفعہ دین قہلی تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں نہیں امام شاہری کا فتوہ کرنا چاہیے وہ دادا استاد یہ پوتے شاگرد فتوہ میں اختلاف مگر امام شاہری رحمت اللہ علیہ جب کبھی بغداد حاضر ہوتے یہ طرح امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے باردہ ہمیں مزار اقدس پر نماز پڑھتے تو رفعہ دین یا آمین بلجہر نہ کرتے فتوہ اپنا تھا مگر اپنے فتوے کے خلاف کرتے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کا فتوہ اور تحقیق تو یہ ہے یہاں آ کر کیوں آپ عمل نہیں کرتے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جب غصعت دلوں میں اور علم کی قدر تھی اور علم کا شیوہ تھا تو کیا انداد تھے کہ عدب بھی کرتے تھے اختلاف بھی کرتے تھے اور اختلاف پر کبھی فتوہ بازی نہیں ہوتی تھی اس کو حق جانتے تھے امام شاہری نے فرمایا بے شک میرا فتوہ رفعہ دین کرنے کا اور آمین بلجہر کا وہی ہے اور میری تحقیق وہی ہے میں اپنی تحقیق پر قائم ہوں مگر اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں آ کر اپنی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی بے خاموش بے خاموش بے خاموش بے خاموش بے خاموش یہ چکے اب سمجھا رہا ہوں تو جلسہ تو نہیں ہے نا نعروں سے اجتناب کریں بات کو سمجھیں نکتہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ میں سمجھتے ہو ہمارے بھائی جس نے سوال کیا ان کا احسان ہے وہ یہ سوال نہ کرتے تو میں اتنی تفصیلی گفتگو اس پر کیسے کرتا خیال ہی نہ تھا مختصر اور باتیں ہوتی چل جاتے ممکن ہے یہی آتی گفتگو آپ کے لاکھوں مسائل قوم بھر کے لیے حل بن جائے تو میں ان کا شکر مند ہوں اور احسان مند ہوں آپ بھی شکریہ ادا کریں کیا بات ہو بھی زیادہ دیر لگ گئی سوال میں کوئی حرج نہیں مگر آپ کا بھلا ہو گیا اچھا تو میں یہ ارد کر رہا تھا کہ فرمایا تحقیق میری ہے مگر یہاں آ کر جب ان کے پاس آؤں شرم آتی یعنی ان کا طریقہ اور وطیرہ یہ تھا کہ اپنی تحقیق بھی کرتے اختلاف بھی کرتے اور عدب بھی قائم رکھتے سامنے آتے تو نگاہیں جھکاتے یہ ہیں شیوہ علم اور شیوہ عدب شیوہ علم اور شیوہ شادیردوں نے افادزہ سے مسائل میں اختلاف کیے مگر عدب رہا امام آزم رحمت اللہ علیہ یزید کے بارے میں ان کا سکوچ کا فتوہ ہے مثال دے رہا ہوں یزید کے بارے میں امام آزم رحمت اللہ علیہ کا قول سکوٹ یعنی خاموش رہنے کا اچھا نہیں جانتے لانتی ہی سمجھتے ہیں مگر کس سکوٹ کا مفہوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لانتی ہے تو لانت بیجنے سے فائدہ کیا چپ رہو چپ رہو دفع کرو اس لانتی کو دفع کرو چپ رہو امام آزم رحمت اللہ علیہ کا فتوہ کیا ہے کافر نہیں کہا فتوے میں کافر نہیں کہا یہ امام آزم کا اب ان کے پرپوتے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل امام احمد بن پرپوتے شاگرد ان کا ڈٹ کر فتوہ کفر کا ہے وہ یزید کو کافر کہتے ہیں یزید کو فتوہ ہے اور کافر اشتہاد سے نہیں قرآن کی نص سے ثابت کرتے ہیں کثیر مذہری اٹھا کے دیکھئے قرآن کی نص سے یزید کے کفر کو ثابت کرتے ہیں تو ذرا قابل توجہ ہے یہ بات ایک امام قرآن کی نص سے اس کو کافر کہہ رہا ہے ایک امام اس سے بڑے اس کے بارے میں خاموش ہیں تو علماء یزید کے بارے میں خاموشی رکھنے والے بھی ہیں یزید کے بارے میں بات سمجھنے میں آپ کو نبتہ سمجھا رہا ہوں خاموشی رکھنے کے عمل پر عمل کرنے والے بھی ہیں اسے فاسق فاجر اور لانت کا مستحق سمجھنے والے بھی ہیں جہنمی کہنے والے بھی ہیں اور کاثر کہنے والے بھی ہیں چاروں قسموں کے علماء امت میں میں عالم تو نہیں میں تو عالموں کا خادم ہوں مگر میں اس کو کافر کہنے والوں میں سے ہوں میں یزید کو کافر کہنے اور کافر سمجھنے والوں میں سے ہوں میرا فتوہ یزید پر فتوہ ایک کفر ہے اور میں امام آدم کے در کا سگ ہوں امام آدم کا خاک روگ ہوں امام آدم تو کیا ان سے کروڑ درجے نیچے ان کے دسترکان کی خیرات لینے والوں سے منگتا ہوں مگر یہ مسائل میں تحقیق میں معاملات ہوتے ہیں علماء کے میں اس کو کافر سمجھتا ہوں یزید کو تو بتا یہ رہا ہوں آپ کو کہ علماء میں اس طرح حضور علیہ السلام کے یہ تو مسائل ہے نا فلان عشرف علی صاحب ثانوی رشید عمد صاحب بن گوہی اور فلان فلان ان علماء کی باتیں حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کے بارے میں علماء کے اختلاف رہے اماموں کے اختلاف رہے حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین بعضوں نے کہا کہ وہ ایمان لے آئے تھے مومن تھے بعضوں نے کہا کہ دور جاہلیت میں انتقال کیا تو دین فطرت پر تھے ان کو مومن نہیں کہا بعضوں نے بعضوں نے مومن نہیں کہا بلکہ دین فطرت پر کہا بعضوں نے کہا کہ وہ ایمان کے ساتھ مفات ہوئی اور بعضوں نے ماذا اللہ کافر کہا میں علماء کی عائلما کی مفسرین کی باتیں بتا رہا ہوں بعضوں نے ماذا اللہ کہا کہ وہ کفر میں انتقال ہوا ایمان ہی لائے بعضوں نے کہا کہ جاہلیت یا کفر میں جیسے بھی انتقال ہوا بعد میں حضور علیہ السلام نے موجزتا ان کو زندہ فرما کے کلمہ پرہا کے امت میں شامل کیا اب یہ چاروں قسموں کے فتوے موجود ہیں چاروں قسموں کے فتوے اور چاروں آپ کے امت میں اب یہی بتا رہا تھا علم پڑھنا چاہیے علم کچھی پکی روٹی پڑھ کے آدمی رائے نہ بنا علم پڑھے تو امت میں چاروں کے چاروں نکتہ نظر ایمہ اہل سنت ہی کے یہ سارے ایمہ اہل سنت ہی میں ہیں جن کے چاروں قسم کے فتاوہ ہیں مگر ہم مثلا میں اور ہمارے اور بھی علماء اور اقابر ہم ان کے ایمان کے قائل ہم ان کے ایمان کے قائل اور میں حضور کے والدین ماجدین پر نہ صرف فاتحہ بلکہ ان کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگتا ہوں ہم یہاں تک قائل اور ہم جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تو ابوہ شریف کے اڈے پر رک گئے رمضان المبارکت تھا اور میں نے سارے کافلے کو کہا پچپن لوگوں کو کہ آؤ آج کی ساری حضور کی والدہ ماجدہ کے مزار شریف کی بستی ہے ان کی طرف سے میں دیتا ہوں یعنی ہمارا ایمان اس طرح کا مگر بتایے رہا ہوں کہ مختلف فتوے ہیں سمجھ گئے نا بات اور یہاں ایک نکتہ سمجھاؤں شیخ عبدالعق مددس دہنوی رمت اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی اور حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رمت اللہ علیہ نے بھی یہ کی یہ بات میری کتاب ہے شریع مسائل تحقیق مسائل کا شریع اسلوب تحقیق مسائل کا شریع اسلوب میری کتاب ہے چھوٹی جی وہ اہل علم کے لیے پہنے کے قابل ہے بری اچھی کتاب فائدہ مانگ ہے اس میں حوالہ جات درج ہیں حضرت شیخ عبدالعق مددس دہنوی نے بھی فرمایا اور حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا حضور کے والدین ماجدین کے مسئلے پر انہوں نے کہا کہ بہت سے پہلے عیمہ اور عقادر جو علماء پہلے ہو گزرے ان پر حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کے ایمان کا مسئلہ مستور تھا ان پر منکشف نہیں ہوا تھا کئیوں پر اور حضرت پیر محر علی شاہ صاحب نے حضرت شیخ عبدالعق مددس دہنوی رحمت اللہ علیہ جو آلہ عزت کے دی پردادہ شکردادہ استاذ ہیں جن سے حدیث تلیئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ ایمان والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ متاخرین پر منکشف ہوا ہے متاخرین پر بعد والے لوگوں پر منکشف ہوا اس لیے باپ کے عیمہ کی اکثریت ایمان کے حق میں ہے اور پہلے والے اختلاف کرتے ہیں تو جو پہلے عیمہ تھے ہم ان کے فتحوں کی بنا پر بھی انہیں مازاللہ کافر نہیں کہتے اور بعد والوں کو بھی کافر خود حضرت ملہ علی کاری ان کا فتوہ پہلا ان کے حضور کے والدین ماجدین کے بارے میں مازاللہ کفر کا تھا ان کا فتوہ اور ان کے استاذ امان ابن حجر مکی حیتمی ان کا فتوہ ایمان تھا پھر یہ خواب آئی اس کی تعبیر انہوں نے بیان کی تو اس کے بعد ملہ علی کاری نے اپنا مذہب بدل دیا اور حضور کے والدین کے ایمان کے مقال پر آگئے حاشیہ نبراث پڑیے شرع قائد نسی کا شرع نبراث اس کے اوپر حاشیہ پڑیے آپ معلوم ہو جائے گا اللہ مابدر عزیز پر ہار نہیں کا میں نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ مسائل پر بھی اور ایمان اور کفر کے فتوے پر ان کے پیروکاروں نے یہ شروع کر دیا اور کہنا بھی چکہ ہمارے فلان بزرگ اور فلان 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 اتنے بزرگوں کا فتوہ کفر کا ہے لہذا اب اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا بھائی ان کا فتوہ درست ہے حق ہے دلائل کی بنا پر ہے انہوں نے نیت رہے جو اتیات خاموش رہے انہوں نے دلیل کی بنا پر خاموش اختیار کی بدنیت وہ بھی نہیں ان کا بھی موقع بھاک ہے چھوٹوں میں جس کا جی چاہے ان کے طریقے کو اپنا لے یہ بھی ہمارے بڑے ہیں اور وہ بھی ہمارے بڑے یہ ہے شیوہ علم اللامہ ابن تینیہ کیا نام ان کو تاریخ کی کتابوں میں شیخ علی اسلام لکھتے ہیں آپ پڑھئے امام جلار بن سیوتی کو امام ابن حجر مکی الحیقنی کو امام سبقی کو امام قسطلانی کو امام شارانی کو امام نبہانی کو ان کتابوں کو اور ان کے ستاوہ کو پڑھئے اور امام نبہانی نے پوری اتنی زخیم کتاب جمع کی اللہ ابن تینیہ کی گمراہیوں پر زلالات پر اتنے سخت فتوے لگائے ہیں اللہ ابن تینیہ پر اتنے سخت مثلا اس طرح کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بقول ان کے کہ انہوں نے کہا کہ جو حضور علیہ السلام کے مزار اگزس کی زیارت کی نیت کے لیے سفر کرے وہ سفر حرام اس پر گریس کی فترے لیے طلاق سلاسہ پر عجیب اختلاف ہوا اللہ پاک کی تنزی اور تشبیح اور نزول علیہ السماع دنیا کے مسئلے پر گریس لیے کفر تک کے فترے لگائے مگر باوجود اس کے انہوں نے فترے بھی لگائے گریس بھی کی اور کتابوں جہاں نام لکھا لکھا شیخ الاسلام ابن تحمیہ یہ شیوہ علم سمجھا رہا ہوں کہ طریقہ عدب حیاء لحاظ کا اس طرح ہوتا ہے علم میں فتوے بھی لگائے اور ساتھ لکھا شیخ الاسلام ابن تحمیہ یقول حات رد بھی کیا مگر نام بھی احترام سے لیا یہ شیوہ علم ہے جب ہم اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے تو امت تو آپ اس میں گھلے کھائے گی اگر دوسرے کے اب وہ فتوہ دیتے ہیں حضور کے مزار اکدس کی زیارت کے نیت سفر کو بھی معذر اللہ جائز نہیں سمجھتے اور میں اپنی بات بتاتا میں ہر سال حاضری دیتا ہر سال سن لیجئے میرا مسئلک بھی ہر سال حاضری دیتا ہوں عمرہ بھی کرتا ہوں مگر میں خانہ خدا میں ریٹھا رد زل جلال کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں میں عمرے کی نیت سے جاتا ہی نہیں میں صرف آقا کی بارگاہ تکنے کی نیت کی جاتا میں مقصود سفر وہاں جانا فقط حضور کی حاضری سمجھتا ہوں اور عمرہ سمجھتا ہوں حضور کے ضمن ہو گئے مقصد سفر کا حضور کی بارگاہ میں حاضری عمرہ ضمن اور وہ بھی سن لیں یہ بھی سن لیں میرا ایک بات آج کہہ دوں آپ نے چھیر دی ہے بات تار چھیر دی میں قسم کھا کر کہہ سبتا ہوں کہ میں نے کبھی عمرہ بھی اپنی طرف سے نہیں کیا جو عمرہ کیا حضور کی طرف سے حضور کی کی حضرت مولانا شاہ عمد رضا صاحب رحمت اللہ تعالی میرے وہ شکر دادا استاد بھی ہیں میرے شکر دادا یا پتہ نہیں پر دادا ہوں گے کیونکہ حضرت شیخ العدیس صاحب رحمت اللہ علیہ سے میری دو نسبت ہیں مولانا سردار رحمت صاحب محدث فیصل عبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے میری نسبت شاگردی کی اپنے والد گرانی کی طرف سے بھی ہے اور میرے استاد مولانا عبد رشید رضی صاحب کی طرف سے بھی ہے اور میں خود بھی تبرکن ان کی خدمت میں حضرت شیخ العدیس کی خدمت میں طے کی ہوئے آپ نے حضرت مولانا زیاؤ بن رحمت اللہ تعالی میرے والد گرانی رحمت اللہ نے مجھے علوم درسیہ شروع کرانے کے لیے بسم اللہ ہم مدینہ پاک میں سے حضرت مولانا زیاؤ دین مدنی صاحب کے گھر ان کی زبان سے کروائی جو میں پیر کی صبح خجر کے بعد محفل ملان اور مولانا مولانا مفتی محمد جمیل نائمی کراکی والے یہ گواہ ہیں جب قریصت میں میری بسم اللہ مولانا زیاؤ دین مدنی صاحب کے پاس ہو رہی تھی اس مجلس میں اور علماء انسنت کے لوہ یہ بھی شریک تھے اور مفتی جمیل عمد صاحب نائمی بھی شریک تھے اور علماء بھی بتائے مولانا محمد عمر نائمی ساتھ بھی تھے مجھے کئی نام بتائیں میں تو بچہ تھا مقصد یہ بتائیے رہا ہوں کہ ہماری نصبت ہیں شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ عزت کے سلسلہ پلمز میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہم یہ ہمارے عقابر ہیں نصبت ہمیں فخر ہے ہم میں نے عمر بھر عالی حضرت کی کتب سے استفادہ کیا اور میں خانہ خدا نے بتا رہا ہوں مسجد میں بعض اصولی اور فقہ علمی مسائل پر عالی حضرت کی تحقیقات میں سے وہ وہ کچھ نظم اور چیزیں میں نے پائیں ہیں جو چار پانچ سو سال تک علماء کی کتاب میں نہیں ملا مون میں سے ملا ان کا بہت مقام مرتبہ ہے اس پر میری کتاب یں پڑھیں عالی حضرت کے اوپر میں نے کتاب یں لکھی ہیں عالی حضرت علمی نظم پر کنز العیمان کے فنی محاصن پر پسنی میری انٹریو ہیں وہ پڑھیں اللہ کا حضرت ہم میں جب انڈیا گیا میری اہلی میرے بچے میرے ساتھ جہلی علاج کے لیے گئے بیمار تھے بیمار تھے مگر باوجود ان کی بیماری کے بریلی شریف عالی حضرت کے مزار کی جارت کے لیے خود بھی اور اپنے اہلی کو بھی لے کر گئے یہ مت کوئی سمجھے کہ اسی کا تعلق آل حضرت کے ساتھ کوئی تھے کے دار نہیں ہے سنیت کا آل حضرت کا اور آل حضرت کے علوم اور فیضان کا کوئی ایک تھے کے دار نہیں ہر وہ شخص رہن سنت جس نے اس طریقے علم سے خوشا چینی کی ہے ایک ریضہ اور ذرہ بھی لیا اس کا بھی سمجھانا چاہتا ہوں یہ نیاز مندی اور آل حضرت کے مزار اک دست کی چاتر اتار کر میرے گلے میں ڈالی گئی خیر یہ جدا باتیں ہیں اور میں یہاں تک بھی آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کہ یہ شوشا لوگوں کے ذہن میں ڈال رکھا ہے آپ لوگوں نے میں خانہ خدا میں بیٹا بتا رہا ہوں خانہ اور جوت بولنے والے پر اللہ کی لانت ہے اور اللہ کی رسول کی لانت اور تمام ملائکہ کی لانت اور قیامت تک تمام اہل ایمان کی لانت وہ جہنمی ہے جو جوت بولے میں خانہ خدا میں ایک بات بتا رہا ہوں اپنے عزیز کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ شاید طاہر اور قادری صاحب کو عالی عزب کو نہیں مانتے ان کی غلص نہیں دور کرنے کے لیے میں نے یہ قسم کھائی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت حرمت کی قسم آپ کو بتائیں عالی عزت کی شفقت ہیں عالی عزت کی نصر بیئے کہ ہم خادم اور نیاز مند ہیں ان کی شفقت وں آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے مجھے درد گردہ ہوئی درد میں سمن آباد میں تھا مکان میرے عائش پہلی آج بتا رہا ہوں یہ بات آپ سب کہیں گے کہ کبھی آپ نے نہ کبھی سنائی کسی کو بتائی کریبی ہرکے کو علم ہے مگر نہ کبھی عام سنائی نہ کبھی لکھی نہ ضرورت اور نہ ضرورت ہے ہم یہ اڑاتے دھریں آپ نے آج بات چھڑی ہے تو میں بتا رہکار کے بتا رہا ہوں تا کہ دنیا بھر میں لوگ اس کو بشک جانے درد گردہ ہوئی اور بڑی شدید درد گردہ ہوئی ایک بار ہوئی جب میں لاو کاریج شادمان میں میرے درست قرآن اور درست تصوف ہوتے تھے اور تین چار دن بات ہی رہ گئے غالباً درست قرآن ہونا تھا یا درست تصوف ہونا تھا اب یہ یاد نہیں درست قرآن یا درست تصوف کی کوئی تاریخ تی تین چار دن رہ گئے تھے درست تصوف ہونا جن کے بعد ہونے والا تھا اور شدید درد میں تڑپ رہا تھا میں نے دوائی منگوائی اندرون لوہاری ہے اندرون لوہاری اس میں کوئی دکان دار ہے اس کے پاس کہتے پوریا وغیرہ وہ منگوائی کسی کو بیج کر میں نے پوریا دوائیا بھی نہیں خیر سے آرام آیا مگر جب تقریف کی شدت تھی تو زندگی میں پہلی بار مجھے خواب میں آلہ حضرت نے اپنی زیارت کا شرف بخش اس درد گردان شدت میں جب تڑپ رہا تھا پہلی بار زندگی میں کرم کیا اور خواب میں اپنی زیارت اور اپنی شفقت سے نوازا اور میں خواب دیکھا کہ میں کہیں گھر سے باہر گیا ہوں اور مجھے کسی نے باہر بتایا ہے کہ تم باہر پھر رہے ہو اور آلہ حضرت تمہاری عیادت فرمانے کے لئے تشریف لائے ہو گھر میں دورہ دورہ گھر آیا ہوں تکلیف میں آلہ حضرت چار پائی پہ تشریف فرما ہے حضرت میں یہ لباس بھی ان کی شان بتا رہی ہے کہ کیا شان ہے یہ مقام روحانی اس حالت میں آیا حضرت اس کھڑے ہوئے مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگایا میں نے حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ جو بھی شکت برا کلمہ ارشاد فرمایا تمہیں بہت تکلیف تھی ہمیں اطلاع ملی ہم تمہاری اعادت کرنے کے لئے آئے تمہاری طبیعت اور نزاج پرسی کے لئے میں آیا اور جب آلہ عزت اٹھے مجھے سینے سے لگانے کے لئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ان کے جو حرام کا کپڑا تھا مجھے مبارک ننگا ہوا اور اس سینے کے ساتھ جو مجھے دبوچا تو ان کا جو فیض تھا وہ تھندک کی طرح ان کے سینے سے مجھے منتقل ہوا وہ کپڑا دمیان سے ہٹ گیا وہ کپڑا احرام کا جو دمیان سے ہٹ گیا نا یہ علامت تھی کہ ہم نے صرف پوچھنے ہی نہیں گئے میں نے حضرت آپ کی واپس کی کب ہوگی بریلی شریف کب واپس تشریف لے جائیں گے تو میں نے اس لئے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جوس بولے اس پر خدا کی نانک آلہ نے شف تن فرمایا کہ میں دو تین دن کے بعد جو درس ہونے والا تھا تصور فرمایا میں رہوں گا تمہارے درس میں شریف ہو کر سن کر پھر جاؤ تمہارے درس میں شریف ہو کر پھر جاؤ تین دن درس تک میں رہوں گا اب یہ نقطہ سمجھا دوں امدیاء علیہ مستلام ہوں صحابہ کرام ہوں عائلما پاک ہوں اولیاء ہوں اکابر ہوں بزرگ ہوں وہ اگر اپنے سے چھوٹوں کی مجلس میں آئیں اپنوں سے چھوٹوں شاگردوں اور مریدوں اور اپنے غلاموں اور اپنے سے چھوٹوں کی مجلس میں درس میں جلس میں روحانی طور پر آئیں تو وہ فیض دینے کے لیے آتے ہیں وہ فیض جب وہ کہتے ہیں سننے آیا ہوں تو سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ نہیں علم حاصل کرنے ہیں وہ برکت دینے کے لیے آتے ہیں اور جب چھوٹے بڑوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو برکت لینے کے لیے جاتے ہیں چھوٹے بڑوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو برکت اور فیض لینے کے لیے جاتے ہیں اور برے بھی کرم سرما کر چھوٹوں کی مجلس میں آیا کرتے ہیں ہمیشہ آتے ہیں اور یا اللہ کی روحیں آتی چھوٹوں کے آن شاگردوں کے آن مگر وہ جب آتے ہیں مجلس میں درس میں سنتے تو وہ دینے کے لیے آتے ہیں اور اس کی دوسری مثال یوں سمجھ نے کہ استاد درس دے اور شاگرد سن رہا ہو تو گویا وہ سبق لے رہا ہے استاد درس دے اور شاگرد سن رہا ہو تو وہ سبق لے رہا ہے اور اگر شاگرد بول رہا ہو اور استاد بحیث کر سن رہا ہو تو کوئی اشاگرد اپنا سبق سنا رہا ہے استاد کر سنا رہا ہے کہ حضرت سن لیں کہیں کوئی غلطی تو نہیں اگر غلط ہے تو اصلاح فرما دیں درست ہے تو شاباش دے دیں تو بڑے چھوٹوں کی مجلس میں سننے کے لیے آتے ہیں تاکہ اچھی بات ہو تو شاباش دے جائیں فیض دے جائیں غلطی ہو تو اصلاح فرما جائیں ان کا آنا سننا بیعد بھی نہیں یہ ہمیشہ بزرگوں کا وطیرہ حضور علیہ السلام صحابہ غلاموں کی مجلس میں بھی حضور بھی جاتے غلاموں کی مجلس میں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور صحابہ حضور کی مجلس میں بھی حاضر ہوتے تو یہ نظام بڑوں کا چھوٹوں بر کرم اس طرح دونوں قریقوں سے چلتا ہے کبھی بلا کر کبھی جا کر تو میں عرض یہ کہ یہ میں نے آپ کو صرف نسبت عرض کی کہ کوئی یہ نہ گمان کرے کہ ان کا تعلق نہیں اور نسبت نہیں اور کیا فتر اللہ کا فضل حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے اس نے اتنا شعور حکمت اور سوچ بوش دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سارے معاملات کو اور سمجھتے بھی اپنی طاقت سے نہیں یہ بھی انہی بزرگوں کا فیضان کرم ہے انہی کی خیرات اور نگاہ ہے تو میں نکتہ یہ سمجھا رہا تھا کہ مسائل فتاوہ کسی کو کافر کہنے نہ کافر کہنے فاسق پہنے خاموش رہنے ان معاملات علماء کے اختلاف ہمیشہ رہیں مگر چھوٹوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو باطل اور غلط نہ کہت اب جو علماء کے اختلاف ہوئے اس پر شاہ اسماعیل دلوی صاحب کا نام تو سنا ہے کہ نہیں آپ سنا ہے نا شاہ اسماعیل دلی تحیی کے بالا کوچ والے علامہ فضل یق خیر آبادی دحمت اللہ علیہ کون علامہ فضل یق خیر آبادی یہ آلہ حضرت کے اساتذہ اور بڑوں میں سے ہیں آلہ حضرت کے بڑوں میں سے ہیں آلہ حضرت کے بڑوں میں سے ہیں علامہ فضل یق خیر آبادی وہ پہلے ہوئے آلہ حضرت بعد میں ہوئے علامہ فضل یق خیر آبادی کا فتوہ ان کا فتوہ شاہ اسماعیل دلوی پر کفر کا ہے علامہ فضل یق خیر آبادی شاہ اسماعیل دلوی کو اس کے اثباب ہیں ہم دلائل میں نہیں جا رہا میں آپ کو صرف تاریخ سمجھا رہا ہوں اور مثلے کی حکمت نکتہ انہوں نے کفر کا فتوہ لگایا ہے اور آلہ حضرت نے شاہ اسماعیل دلوی کے اوپر گریفت کر کے کفر کے وجو کفر کے وجو بیان کیے ہیں وجو لزوم بیان کیا ہے ستر وجو بیان کیے ہیں مگر ان کے کفر کے فتوے ہونے کے باوجود خود ان پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا علامہ فضلی خیر آبادی نے شاہد مائیل دلوی کو فتوہ تن کافر کہا اور آلہ حضرت جو ان سے چھوٹے ان کے تلامتہ میں سے انہوں نے کافر کا فتوہ ذکر فقود فرمایا تو بولی یہ علامہ فضلی خیر آبادی کو اہل سنت سے خارج کریں گے یا آلہ حضرت کو خارج کریں گے انہوں نے کافر کا فتوہ دیا انہوں نے خاموشی اختیار کی وجو آپ کا حق نہیں ہے بیٹے بس آپ خاموش اب اگر بولیں گے تو پھر کوئی آدمی آپ سے ممکن ازیادتی کرے پھر آپ کہیں گے یہ ایسی بات ہو گئی آپ کا تائم ختم ہو گیا اب میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کوئی چیزوں کا نہیں ہے آپ نے سوال کرنا تھا جتنی دیر کیا میں خاموش بیٹھا رہا ہوں اب کوئی بولنے کی جادت جواب کے دوران آپ کو نہیں ہوگی تماشا مت منائیں تو میں یہ ارد کر رہا تھا کہ انہوں نے وجو کفر کے بیان کیے لزوم بیان کیے بیٹھے آپ نے تو پتہ نہیں کیا پڑھائی یہ تو علماء اور اساتذہ اور اہلِ فن اور اہلِ علم بیٹھے ہیں سامنے سارے اساتذہ بیٹھیں وجو جیان بیان کیے مگر فتوہ کفر کا نہیں لگایا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم علامہ صدق خیر آبادی نے فتوہ دیا ہم اس کے بھی خلاص نہیں درست سمجھتے ہیں تحقیر آلہ حضرت خاموش رہے ہم اس کے بھی خلاص نہیں درست یہ طریقہ ہے اب آپ نے جو جن علماء دیبندھ کے کفر کے فتوے آلہ حضرت اور بعض دیگر اکادر علماء کے حوالے سے بیان کیے سن لیں اس میں شک نہیں آلہ حضرت نے تحقیق کی مگر یاد رکھیں آلہ حضرت نے یوں ہی شروع سے فتوہ نہیں لگا دیا وہ ان کی ہم اثر تھے ہم زمانہ تھے ان کی عبارتوں پر گریفت کی ان کو خطوط لکھے پھر خطوط لکھے خطوط لکھے اشتہار بیجے رابطہ کیا توبہ کے لیے کہا اکمام حجت کیا آلہ حضرت کو جب اپنی تحقیق اور پوری دیانت کی بنا پر اتمنان ہوا علا وجہ تحقیق اور علا وجہ دیانت انہوں نے کفر کا فتوہ لگایا وہ محقق ہیں وہ مفتی ہیں وہ عالم ہیں ہم ان کے فتوے میں ان کی دیانت ان کی نیکنیتی پر اعتقاد کرتے ہیں انہوں نے فتوہ کفر کا لگایا وہ اپنے فتوے لگانے میں حق بجانے میں انہوں نے پوری تحقیق کی حق کا دا دیا ہم ان کے فتوے کو غلط نہیں کہتے مگر یہ اسی طرح ایکی بات جس سے علامہ فضل اخ خیر آبادی نے اپنے دور میں لگایا مگر آلہ حضرت کا دور بعد کا دور تھا کیونکہ دل مشافہ ملاقات نہیں ہوئی لزوم ہوا خاموش رہے وہ آلہ حضرت کے دور میں علماء تھے عبارتوں پر گرفت کی آلہ نے تحقیق فرمائی فتوہ لگایا ہم ان فتوے کو حق سمجھتے ہیں اختلاف جت نہیں کیا ان سے مقالبہ نہیں کیا ان کی بات نہیں سنی ہم میں سے جو ان کے آلہ حضرت کے ماننے والے علماء ہیں ان کے لئے بھی اسی طرح دونوں راستے ہیں آلہ حضرت کے فتوے کو باطل نہ سمجھا جائے مگر جس کی طبیعت چاہے وہ اسی طرح کفر کے فتوے کے مطابق کفر کا فتوہ دے جس کی طبیعت چاہے وہ دیگر علماء کی طرح سکوت اور خاموشی اختیار کرے دونوں راستے ہیں جہاں علماء اہل سنت میں سے جن کے نام ہمارے بھائی نے گنے ہیں بعضوں کے جہاں انہوں نے سنیے جہاں انہوں نے بعض ان علماء پر فتوہ لگایا ہے کفر کا وہاں یہ بھی بتا دوں کہ اہل سنت ہی کہ وہ علماء اور اقابر ہیں جنہوں نے فتوہ کفر کا نہیں لگایا خاموشی اختیار کی تو دونوں راستے موجود ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں راستے درست جس پر آپ کی طبیعت آپ کی تحقیق آپ کا علمی ذوق چاہے عمل کر لیں کوئی غلط نہیں آدھا حضرت اور دباث علماء نے جب لگایا فتوہ کفر کا کدھر حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا خاموشی اختیار کی ان پر عبارتیں پیج کی گئیں عبارتیں پیج کی گئیں انہی علماء جو بند گئیں مگر باوجود اس کے حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے کفر کا فتوہ نہیں لگایا خاموش رہے تو بولیے اگر آلہ حضرت اہل سنت کے امام اور بزرگ ہے تو کیا حضرت پیر محر علی شاہ سننی نہیں وہ اہل سنت کی اقابر اور اماموں میں سے نہیں آپ حضرت پیر محر علی شاہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھئے محر منیر دیکھئے ان کے اپنے فتاوہ میلیا دیکھئے دو طور آپ نے سکوت اختیار کیا نہیں فتوہ یہ بار سے سامنے رکھی مگر آپ نے سکوت اختیار کیا فتوہ کفر کا تو یہ بھی آلہ حضرت کا طریقہ ہے وہ بھی درست جس کا ذوق اس کو پسند کرتا ہے وہ بے شک اس پر چلے میں نے کبھی اسے برا نہیں کہا جس کا ذوق حضرت پیر محر علی شاہ صاحب کی طرح خاموشی پسند کرتا ہے وہ خاموش رہے اس کو بھی برا نہیں کہتے آلہ حضرت نے مڑا نئیم الدین مراد آبادی یعنی قابر نے فتوے لگائے مگر علماء فرنگی محل یہ بھی اہل سنت میں انہوں نے خاموشی اختیار کی حضرت محدث رام پوری اہل سنت کے علماء اور ایمہ میں سے حضرت مولانا صیحت ارشاد حسین محدث رام پوری آنہ حضرت فیر کے معاصر اور اسی پائے کے ہمارے علماء عقابر ایمہ میں سے انہوں نے خاموشی اختیار کی کفر کا فتوہ تو یہ طریقہ بھی ہے تحقیق میں ان کا اور یہ طریقہ بھی ہے حضرت فیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے بعد آگے چلیے حضرت محدث علی پوری میں آپ کو آج حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت فیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری انہوں نے خاموشی اختیار کی کفر کا فتوہ نام لے کر نہیں لگایا آج ان کی اولاد موجود ہیں علی پور شریف کل جا کر پوچھ لیں ان سے اور ان کی قتصانی موجود ہے حضرت فیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے کفر کا فتوہ تو ہمارے ندیق ان کا طریقہ بھی درست ہے اور تو کیا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کو سنیوں سے خارج کر دیں گے کہ آلہ حضرت نے فتوہ فتوہ کفر کا لگایا ہے تو انہوں نے نہیں لگایا تو سنیوں سے خارج ہو کر اگر تاہر القادری اس خاموشی کی وجہ سے اس خاموشی کی وجہ سے اگر وہ سنیوں سے خارج ہوتا ہے تو تاہر القادری سے پہلے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو نکالیں سنیوں سے حضرت محدث علی پوری کی جماعت علی شاہ صاحب کو نکالیں اور یہ جرد کوئی بائی کا لال نہیں کر سکتا دونوں طریقے دونوں طریقے مولانا حاند علی خان صاحب ملتان والے بیتاز بادشاہ مولانا حضرت علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کازمی رامت اللہ ہے میرے استاذ ہیں انہوں نے اگر فتوہ توفر کا دیا ہے تو میں نے کب کہا ہے کہ غلط دیا میں نے زندگی میں کبھی یہی کہا میں تو اب بھی دوڑا رہا جنہوں نے تکثیر کی انہوں نے علا وجہ تحقیق کی دیانت پر مبنی کی وہ حق ہے ان کی تحقیق وہ مفتی ہیں عالم ہیں ان کا فرض ہے ان کا فتوہ دیا درست مگر ساتھ مولانا حاند علی خان رحمت اللہ علیہ اسی ملتان میں انہوں نے خموشی اختیار کی فتوہ نہیں دیا یہ حضرت شیخ الاسلام خاجہ کمردین سیالی رحمت اللہ علیہ فتوہ تکثیر کا نہیں دیا خموشی نہیں وہ کیا حضرت شیخ الاسلام خاجہ کمردین سیالی کو نکال سکتے ہیں سریعت سے وہ فتوہ بھی درست یہ فتوہ بھی درست اس سے آگے چلیے اور پیر کرم شاہ صاحب آج زندہ بیچیں مولانا پیر کرم شاہ صاحب بیرے والے ہزارہ علماء کے استاذ وہ نام لے کر تکثیر کے قائل نہیں آج بھی یہ کفر کا فتوہ نہیں لگاتے خموش ہیں ہمارے نظرMenہ وہ بھی واجب ہو لے ترام گوسرے بھی واجب ہو لے ترام اللہ معاف قاضمی صاحب بھی واجب ہوलے ترام پیر کرم شاہ صاحب بھی واجب ہو لے ترام حضرت شیخ الاسلام خلی کمردین ستحال بھی بھی واجب ہو لے ترام پیر دمات علی شاہ صاحب بھی واجب ہو لے ترام پیر میری رضی شاہ صاحب بھی عالی حضرت بھی ورن نہیں ہمارا طریقہ سن لیں یہ میں نے آپ کو بات ساری سمجھا دی کہ طاہر القادری نے کبھی آلہ حضرت کی تکثیر والے فتوے کو باتے دیا غلط نہ کہا ہے نہ سمجھا ہے اور آج تک جتنے علماء اگر تکثیر کرتے ہیں تو میں نے کسی کو باطل نہیں کہا یہ تحقیق ہے اور علمی ذوق ہے اور ان کی تحقیق اور دیانت پر مدنی ہے ان کا فتوہ لگانا حق ہے مگر ہمیشہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں طریقے ہیں جہاں علماء اہل سنت میں سے یہ ہیں وہاں علماء اہل سنت میں سے ہی خاموشی اور سقوط اختیار کرنے والے بھی ہیں تو جس کا ذوق علمی اور صدیت چاہے وہ خاموشی اختیار کرے جس کا ذوق علمی تحقیق چاہے تکثیر کرے یہ بھی اہل سنت ہی کے اقابر کا طریقہ ہے اور یہ بھی اہل سنت کے اقابر کا طریقہ ہے یہاں تک تو تھی علمی بات یہاں تک تو تھی علمی بات اب ذرا حالیہ حالات کے حوالے سے بھی بات سمجھا دوں یہاں تک تو علمی بات اب ذرا ایک اور حوالے سے بھی بات سمجھا دوں یہ آج جو بندی اہل حدیث سیاہ وغیرہ سارے یہ جو کافر کے لیے اسرار کرتے ہیں کہ ہم سارے اعلی طبقے کے طور پر اس طرح کہیں میں نے ایک نکتہ نظر کیا اتنا ہی اسرار ہے تو قائد اعظم کا مسئلہ کیا تھا میں زبان سے کچھ نہیں کہوں گا آپ سمجھدار لوگ ہیں کیا قائد اعظم کی پاکستان بناتے وقعادت کے نیچے تمام اطابر مشایخ صوفیہ اولیاء صلحہ اہل سنت غین اہل سنت سب جمع تھے یا نہیں تھے اور حضرت محجز علی پوری نے فتوہ لگایا تھا کہ نہیں کہ جو قائد اعظم اور مسلم لیگ کو ووڈ نہیں دے گا پاکستان کے لیے اس کا جنازہ اور تدفین مسلمہ ری مرید میں نہیں ہوگی تو ان کے ساتھ چلے تو اس سے کسی کا مسئلک گیا قائد اعظم کی قیادت کو مان کر ساتھ چلے تو کیا یہ سنی نہ رہے رہے ساتھ چلے مگر سنی بھی رہے جو شیعے سے وہ شیعے رہے جو جو بندی تھے وہ جو بندی رہے جو بریلوی تھے وہ بریلوی رہے جو اہل حدیث سے وہ کسی نے اپنا مسئلک نہیں چھوڑا ایک تحریف تھی جدو جہود تھی مشترک مقصد تھا پاکستان بنانے کا سننے ایک مشترک مقصد تھا پاکستان بنانے کا سو سب اکتھے رہے اور کوئی کافر نہ ہوا اور کوئی سنیت اور اسلام سے خارج ہر کوئی قائم رہا تو جب پاکستان بنانے کا وقت تھا سب اکتھے رہے تو کسی نے اعتراض نہ کیا آج پاکستان بچانے کا وقت ہے آج بھی سب اکتھے ہوں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اب اس سے ذرا اب اب ذرا اس سے آگے چلیے آگے چلیے تحریک ختم نبوت چلی پاکستان میں انیس سو تہتر کی بات ہے انیس سو گھتو کا دور تھا جس میں کادیانی غیر مسلم مقلیتی آئینی طور پر ڈکلیئر ہوئے تحریک ختم نبوت چلی اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے خاموش صدر کون تھے جو بندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب یوسف بن نوری اس کے صدر تھے جو بندی مسلک کے عالم اور جو بندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اصابرین اور طائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے حضرت خاجہ شیخ علیہ السلام قمر دین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے صاحب تھے کے نہیں مولانا شام النورانی صاحب تھے کے نہیں مولانا عبدالستار خان نیاجی صاحب تھے کے نہیں پیر کرم شاہ صاحب تھے کے نہیں علامہ قادمی شاہ صاحب تھے کے نہیں تمام اطاب اہل سنت جو بندی اہل عدید شیعہ سب تھے مگر اس تحریک میں صدر بن نوری تھا تو صرف ایک ہی نکتہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار ایک کو کافر مرتد اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے قربان جائیں ایسے تصور پر اس وقت اگر یہ سارے ایک دیوبندی مطلب کے عالم کی صدارت کے نیچے ساتھ چلے تو کیا ان علماء بزرگوں کی سنیت ختم ہو گئی یا سنیت رہی جو شیعہ تھا وہ شیعہ رہا جو سنی تھا بریلوی بریلوی رہا دیوبندی دیوبندی رہا اہلِ حدیث اہلِ حدیث رہا مگر چونکہ مشترک کار تھا تو سب اکتھے ہو کر چلے مقصد حاصل ہو گیا مقصد تاریخ اٹھائیے جب سب اکتھے ہو کر چلے مطالق کی بات کر رہا ہوں سارے مطالق دیوبندی بریلوی علیہ حدیث اہلِ تشیعہ جب اکتھے ہو کر ایک قوت بنی اسلام کے مقصد کے لیے ناموسِ رسائق کے مقصد کے لیے نظامِ مصطفیٰ کے مقصد کے لیے پاکستان کے قیام کے لیے جب اکتھے ہو کر چلے اجتماعی قوت بنی مقصد حاصل ہو گیا ستتر میں آ جائے یہ بازیں چلیں تحریک نظامِ مصطفیٰ چلی یا نہیں دولیاں کھائی تھی کہ نہیں آپ نے اس میں اہلِ سنت علماء عقابر جمعیت سب شامل تھی کہ نہیں صدر کون تھے مستی محمود صاحب کس مسلک کے تھے عالم مستی محمود صاد صدر اگر ایک ہی رائے لے لیں صرف ایک رائے اور دوسری کو نظرانداز کر دیں صرف کافر مرتد والی تو صدر ہے وہ شخص جو کافر مرتد ہے اور تحریک کا نام ہے تحریک نظامِ مصطفیٰ قربان جائیں آپ کی سمجھو تحریک ہے تحریک نظامِ مصطفیٰ اور اس کا صدر وہ ہے جو کافر مرتد ہے میں قربان جاؤں آپ کی عقل و حکمتوں اور تدبیروں پر خدا کے لئے ہوش سے کام لو سہم اور بصیرت پیدا کرو کہاں جا رہے ہو امت پر چا بیٹ رہا ہے کس طرف جا رہے ہو اس وقت اگر ایک جو بندی عالم مصطفی محمود صاحب کی صدارت سے صدارت سے سنی علماء اقابر قائدین اقابرین اور ساروں کے مطلق میں فرق نہیں پڑا شیعے شیعے رہے اہل حجیث اہل حجیث رہے بریل بھی بریل بھی رہے جو بندی ایک مقصد کے لئے لڑے تو کسی کا فرق پڑا پڑا اب اس سے آگے چلیے وہ تو جو ہشر ہوا جی وہ تو جو ہوا تو ہوا جب آگے چلیے آج متحدہ علماء کونسل یہ بنی بین اجیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اس کیا متحدہ علماء کونسل میں مجھے جواب دیں کہ آپ سے لاہور میں تھے اہل سنت والجماعت کے بریل بھی مسئلت کے علماء شامل نہیں ذرا خاموش بیٹھے بریہ ہم بات سمجھا رہا ہوں اہل سنت والجماعت بریل بھی مسئلت آلہ حضرت کے مسئلت کے لوگ شامل نہیں متحدہ علماء کونسل میں حضرت شیخ وردیس موڑا سردار عمد صاحب رمض اللہ علیہ کے صاحب زاجے جماعت اہل سنت شامل نہیں کیا خاجہ حمید الدین سیالوی صاحب سیاہ شریف والے شامل نہیں رہے کیا مفتی محمد صاحب نینی صاحب شامل نہیں کیا اور علماء پیراتی سے پشاور تک اہل سنت شامل نہیں جو بنگی شامل نہیں اہل حدیث شامل نہیں کہ شیعہ شامل نہیں تو اگر علماء کونسل کے لیے متحدہ علماء بن نظیر وغیرہ کے خلاف ختم نبوت کے لیے زیاہ الحق کے خلاف یا نظام مصطفیٰ کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے وہ تحریف چلائیں اور سارے مل کر چلیں تو ان کے مصطف کو نقصان نہ پہنچے سنیت بھی قائم رہے مصطفیٰ کے آلہ حضرت بھی سلامت رہے حتیٰ کہ وہ جو بندی مصطف کے لوگوں کو صدر بنا لیں اور ان کی صدارت کے تحت چلتے رہیں تب بھی سنیت اور مصطفیٰ کے اہل سنت قائم رہے اور طاہر اور قادری اگر خود اپنے نشن کی سربراہی کے نیچے اپنے نشن کی سربراہی کے ان کو صدر بنا کر نہیں اور ان کو صدر بنا کر خود اپنے مصطفی انقلاب کی سربراہی میں اپنے ہدارے کی سربراہی میں اور مصطفیٰ کو بلائے ساتھ لے کر چلنے کے لیے تو اس کی سنیت ختم ہوتی ہے ظالم ہو اصول ایک اپناو اگر قاہر اور قادری سنی نہیں رہتا تو تمہارے پاکستان کا کوئی عالم سنی نہیں بچتا پاکستان انیس یہ بات نہ چھے تو بہتر میرے دوستو بس بیٹے بس بیٹے میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ بات سمجھیں یہ آپ نہ چھیرتے تو بہتر تھا یہ تو تار ہیں جتنا چھیڑو گے اتنے ساز اٹھیں گے میں عرض کر رہا ہوں اگر طاہر اور قادری اس وجہ سے سنی نہیں رہتا کہ یہ شیعوں کو اس نے کیوں بلایا شیعوں کو بلانے سے طاہر اور قادری کی سنیت میں فرق نہیں آسکتا مرچے دم تک اگر مشرق سے مغرب تک شیعہ مسلت کے لوگ ہوں اہری حدیث مسلت کے لوگ ہوں جو منزی مسلت کے لوگ ہوں مسلمانوں کا کوئی مقتبہ سکر ہو یا کوئی غیر مسلم میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کوئی ساتھ میرے پھرتا رہے یا میں کسی کے ساتھ پھرتا رہوں کوئی ادھر آتا رہے اور میں خواب چرچوں اور گرجوں میں اپنے آقا کا نام بلند کرنے کے لیے جاتا رہوں تاہرالکادری کے مطلق اور عقیدے کو ایک رقی بیعہ پر کوئی فرق نہیں جا سکتا تاہرالکادری کے مطلق اور عقیدے پر آقا دو جہاں تنارین پاک کسایا ہے سرکار غوث پاک کسایا ہے غوث حضرت داتا گنج بخش کسایا ہے اولیاء کسایا ہے اہل بیت کسایا ہے صحابہ کسایا ہے اکابر کا حضور کا سایار تاہرالکادری کا مطلق اتنا کچھا نہیں کہ ساروں کو ملائے دعوت دے ایک مقصد کے لیے مشترک ہو کے لے کے چلے تو کوئی مطلق میں درارے پر جائیں جو ہمارے ساتھ چلے گا کوئی شیعہ ہے تو آپ نے مطلق شیعہ پر رہے گا جو بندی ہے جو بندی رہے بریلوی ہے بریلوی رہے اہلِ حدیث ہے اہلِ حدیث رہے اسی طرح برا رہے ہیں جس طرح پاکستان کے قیام میں سب ملے جس طرح تحریک ختم نبوت میں اکٹھے ہوئے جس طرح تحریک نظام مصطفیٰ میں ہوئے جس طرح آپ متحدہ علماء کونسل میں آج تب اکٹھے ہیں تو آپ اتحاد بناتے ہیں تو جائز ہے آلِ حضرت کا مطلق سلامت ہے اور تاہرالکادری مصطفی انقراب کی قوت کو اُشا کرنے کے لیے مصطفی انقراب کے سیرات کو مضبوط کرنے کے لیے اور حضور کے دین اور نظام مصطفیٰ کی سر بلندی کے لیے ناموسِ نیسانت کی سر بلندی کے لیے عدمتِ اولیاء اور اہلِ بیت کی سر بلندی کے لیے عدمتِ صحافہ اور عدمتِ اسلام کی سر بلندی کے لیے اگر تاہرالکادری سے انقراب کے لیے اوروں کو ساتھ لے کر چلنے کی دعوت دے تو یہاں مسرک میں گربر ہو جاتی دنڈی نہ مارا کرو ایک اصول رکھو جو قائدہ یہاں وہ اوروں پر بھی وہی برتو اوروں پر بھی اگر ہم سننی نہیں رہتے تو پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک کوئی بھی سننی نہیں رہتا اور اگر وہ سارے سننی رہے تو انشاءاللہ ہم بھی سننی رہیں گے اور آخری بات سمجھا دوں یہ بھی ذہن سے مغالطہ نکل جائے اگر ایسا کہنے والے بیٹے اور میرے عزیز اللہ آپ کے درجے بلند کرے آپ نے تو سب پہ حسان کیا کہ بات کو کھولنے کا موقع دے دیا اللہ آپ کے درجات بلند کرے آپ کے ایمان میں استفامت دے آپ کو اور حضور کی سنت کا محبت کرنے والا بنائے میں شکر گزار ہوں آخری بات سن لیں اگر کافر اور مرتض کہنا سارے کے سارے طبقات کو سارے کے سارے بغیر امتیاز کے ہمارا طریقہ کیا ہے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے طبقے کو نہیں پکرتے ہم سمجھتے ہیں ہاتھ کی ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی ساری انگلیاں برابر بجائے اس کے سارے کے سارے طبقے کو جس میں گیلہ روح سوکھا ہر کوئی رگڑا جائے چھوٹے برے ہر کوئی رگڑے جائیں بجائے طبقے کو ہم کیس ٹو کیس لیتے ہیں ہم فرد فرد کے حساب سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہاں جو حضور علیہ السلام کا گستاخ ہوگا جو آقا کا گستاخ ہوگا خواہ گستاخی لکھ کر کتاب میں کرے خواہ تقریر میں کرے خواہ عمل ان کرے حضور علیہ السلام کی گستاخی تو میرا مشرف تو یہ ہے کہ جو حضور کے جلی پوچوں کے کتوں کا گستاخ ہوگا اس نسبت کو ذہن میں رکھ کر وہ بھی کافر بیمان اور مرتد ہے ہم اس طرح لیتے ہیں جو گستاخ ہے اسے کافر مرتد کہیں گے اور جو گستاخ ہی نہ کرے اس کو کیوں دھریں مفتنے ہم ہر شخص کے معاملے کو جدہ جدہ لیتے ہیں جو حضور کی ارضواج پاک خلصہ راشدین صحابہ پر سب بکے انہیں کافر کہے منافق کہے ان پر تان کرے اسے کافر اور بیمان کہیں گے اور اگر کوئی شخص زبان سے ایسا نہ کہے تو بلا وجہ کیوں دھریں کسی کو تیری بات کی سمجھ آئی نہیں جو اہلِ بیعتِ پاک کا گستاخ ہو اہلِ بیعتِ پاک کا گستاخ ہو بکواس کرے ان کی شان میں زبان درازی کرے تان کرے وہ کافر اور بیمان ہیں میں نے جذیب کو کافر کیوں کہا کسی اہلِ بیعت کی یہاں اچھی وجہ سے مگر اگر کوئی ایسا نہ کہے تو ہم کیوں دھریں ہم لیتے ہیں ہر فرق کے معاملے کو ہر ایک کا اپنا عقیدہ اپنا مزدوسروں کا قصہ اس کے سر پر نہیں درتے اگر آپ سارے کے سارے طبقے کو ہی اسی طرح کافر مرتد کہلانے پر مصر ہیں اور اسرار ہیں جیسے کادیانیوں کو کیا تو میرا آخری سوال سے یہ ہے کہ جس طرح کادیانیوں کے لیے دل پیش کیا تھا کہ یہ غیر مسلم اکلیت اور کافر مرتد ہیں کنوں نے پیش کیا تھا گھر پر کی اسمبلی میں علامہ مولانا شامن نورانی صاحب نے پیش کیا تھا علماء اہل سنت نے علماء دیبند نے بھی سب نے پیش کیا انہوں نے غالباً سب سے پہلے پیش کیا تو جس طرح کادیانیوں کو غیر مسلم اکلیت سمجھتے تھے نا کافر مرتد سمجھتے تھے تو دل پیش کر دیا نا دل کا پیش کر پاس ہونا یا نہ ہونا یہ سیاسی معاملہ ہے پاس ہونا یا نہ ہونا اسمبلی کا معاملہ ہے مگر آپ کے ایمان کا تقاضہ تو یہ ہے کہ جیسے حق سمجھیں وہ کہہ دیں جیسے حق سمجھیں تو سوال یہ ہے کہ کادیانیوں کے لیے تو بل پاک پیش کیا اگر باقی سارے طبقے جن کا آپ نے ذکر کیا فترے میں اگر یہ سارے علماء اہل سنت جو اس وقت امینے بھی ہیں اور پہلے بھی رہے ہیں پانچ ساتھ سال امینے ارسے سے تلے آ رہے ہیں اور زیاء الحفظ صاحب کی شورہ میں بھی رہے اور باہر بھی ہیں اگر وہ یہ واقعہ سان ہے سامجھتے ہیں تو آج تک ان مطلبوں کے کافر مرتد اور غیر مقلیت کرا دلوانے کے لیے بل پیش کیوں نہیں کرتے ہیں ساملی میں گرنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا اگر سچے دل سے ساروں تو کافر مرتد سمجھتے ہو تو کبھی ساتھ نہ ملو اور اعلان کرو کہ جو ملتے رہے کفر کرتے رہے اور کل ہی اسمبلی میں ان کی غیر مسلم مقلیت اور کافر مرتد کرا دلوانے کا بل پیش پر دو پاس ہو یا نہ ہو آپ تو سرخ روح ہو گئے نا اللہ رسول کے سامنے اگر بات تو بوتوک ہو گئی نا پتا چلے اسمبلی میں بل پیش کر دو جلائل سے ثابت کرو اگر کافر مرتد اور غیر مسلم مقلیت کے بل بھی پیش نہ کریں چوب بھی رہیں مل جل کے چائے بھی چلیں ایسی تیریہ میں اتحاد بھی بنائیں پینے بھی بنائیں تحریکیں بھی چلائیں متحدہ علماء کونسل بھی کریں سب کچھ کریں اور ان کو کافر مرتد کہوانے کے بل بھی پیش نہ کریں تو پھر سب کچھ تب بھی سلامت رہے مسئلہ کے آلہ حضرت اور طاہر القادری ان کو بلالے کہ ہمارے مشن میں آ کر ہمارے ساتھ چلو تو یہاں مسئلہ کو کمزور پہنچ جائے صرف اللہ کے نام پر اور رسول کے نام پر انصاف کی درخواست کرتا صرف انصاف ایک ہی پیمانہ رکھئے اسی پیمانے سے ہمیں نہ پیں اسی پیمانے سے دوسروں کو نہ پیں ایک ہی اصول بڑھتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی اور بات ختم کرتا ہوں اس جملے پر بڑی توجہ طرف جملہ سن لیں یہ بھی سن لیں کہ آپ نے ساری تاریخ سنی چاریس بیالیس سال کی اور میں کسی پر تان نہیں کر رہا جتنا میں نے بیان کی نا مثالیں اللہ کا میں نے تانہ نہیں دیا چونکہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ طریقے دو ہیں جو کافر مرتب سمجھتا ہے اپنی تحقیق میں جانت داری سے وہ اپنے طریقے پر چلے جو نہیں سمجھتا خاموش رہتا ہے وہ اپنے طریقے پر چلے سو میرے طریقے کے مطابق تو جو کس علماء قیام پاکستان سے لے کر ختم نبوت میں تحریک میں نظام مصطفیٰ میں اگر اکٹھے رہے تو میرے نزدیک انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا جرم نہیں کیا اور اگر آپ بہلا اصول اپنائیں تو پھر مجھ سے سوال کرنے کی بجائے ان سے جا کے گریتہ کے اصول یقصام اور میں جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے دیالیس سال کی تاریخ سنی ہے ان چالیس سالوں میں جتنی اتحاد بنیں جتنے سیاسی اور مذہبی سیاسی اور مذہبی جتنے اتحاد بنیں ہر اتحاد میں آپ بتائیں گے علماء اہل سنت اور قائدین اور لیلر نیچے رہے اور صدر اور سربراہ اور سیرمین دوسرے مسئلت کے بنتے رہے ان کی سربراہی میں ساری تاریخ میں آج تک چلتے رہے آج تک تاریخ کے اردوار میں دوسروں کی سربراہی میں چلے اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دو میری اس وقت عمر 38 برس ہے اور منازل قرآن کی تحریک کو شروع کی یہ نو سال ہو گئے نو سال ہو گئے سیدہ بلحثنات صاحب رحمت اللہ رہے وہ پہلی تحریک میں تریپن میں اللہ ان کے درجات بلند کرے سیدہ بلحثنات صاحب رحمت اللہ رہے صدر تھے انیس سو تریپن کی تحریک میں اس ایک باقی کے سیوا باقی ہر دگا صدر اور رہے یہ ساتھ سے لے اور تاہر القادری کی گزشتہ دس سال کی تحریکی زندگی میں دس سال میں ایک مثال بتا دو کہ کوئی سیاسی یا مذہبی اتحاد اس میں تاہر القادری نیچے ہوا ہو اور اور اوپر ایک مثال بتا دو ہم ہمیشہ دائی رہے ہم ہمیشہ دائی رہے دعوت دینے والے رہے